جگنو محسن بین الاقوامی شہرت یافتہ فلم بول کی ہیروین اصل حمائمہ ملک کون ہیں؟ سب سے پہلے تو سلام آپ کو جگنو محسن وعلیکم سلام آپ کی اس پیاری آڈینس کو بہت بہت ببارک ہو میری طرف سے اس شو کے لیے اور اسی کے ساتھ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی پاکستان کی ایک لڑکی ایک انڈیپنڈنٹ لڑکی سیلف میڈ لڑکی ایک ایسی لڑکی جس کے اوپر بہت سارے وزن اس کے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریوں کا بہت ساری ذمہ داریاں جو آپ کو فیملی دیتی ہے جو آپ کو آپ کا معاشرہ دیتا ہے آپ کا کلچر دیتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے اور پھر آپ کی انڈسٹری دیتی ہے سو حمائمہ شاید ایسی ہی لڑکیوں میں سے ایک ہے اور تھی بھی آج تک ہے لیکن وہ جو ہے وہ میرے اندر ہے اور ظاہر میں بہت سٹرونگ بنتی ہوں گی اور ہوں بھی نو ڈاؤٹ لیکن ایک کیر ٹیکر جو اپنے گھر کے سبھی لوگوں کی ذمہ داری اٹھاتی ہے ایک سٹرگلر جو کہ آج تک سٹرگل کر رہی ہے اپنی انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ اپنے کریئر میں بہتر سے بہتر کام کرنے کے لیے اور ایک لرنر جو کہ آج تک سیکھ رہی ہے واہ واہ یہ سفر اتنا طویل سفر اتنی چھوٹی سی زندگی میں اتنے کم سالوں میں جو آپ نے تہہ کیا چودہ سال کی عمر سے شروع کر کے یہ سفر بتائیں اس کی ابتدا کیسے ہوئے اگر میں کہوں کہ میرا ریل سفر کب شروع ہوا ریل لائف کا تو وہ بول تھی جو کہ شویب بنصور صاحب نے ایک معمولی سی لڑکی کو پکڑ کے ایک ایکٹر بنا دیا اتنے خوبصورت ڈائلوگز دیئے اتنا خوبصورت سکرین پلے دیا اور سکرپٹ دیا جس کی وجہ سے شاید مجھے لوگوں نے بہت سیریس لینا شروع کیا اور وہ میری پہچان بن گئی اور تب سے بول رہی ہوں اب تک بول سے اب تک اور چاہتی ہوں کہ پاکستان کی ہر عورت بولے بول کی تک بول میں تم نے ایک فکرہ کہا جو کہ دنیا بھر میں گونجا زینب بنی تم وہ اس کردار کا نام زینب تھا وہ سرہ فکرہ داد دوبارہ کہہ دو اسی مزاج کے ساتھ اس مزاج کے ساتھ اس دنیا اس اس آرڈینس میں آپ کے سامنے بہت ایکسائٹڈ ہوں تو وہ تو شاید اتنی میرے اندر درد اور تکلیف نہیں آئے گی کیونکہ اس فکت تو میں بہت خوش ہوں لیکن But you're an actor I can try I can try I can try with my voice not with my facial expressions دو جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو یہ ذرا ہم اس فلم میں بھی جا کے دیکھیں جہاں آپ زینب ہیں جہاں آپ کے سارے expressions وہی ہیں جو فلم میں تھے آئیے دیکھتے ہیں اوہ واؤو مجھے گے لینے دیکھتے ہیں مجھے گے لینے دیکھتے ہیں میرا سب کچھ بنا جایا جلا جائے گا خدا کے لئے چھہ رہی ہے میں نے اپنے باپ سب کی پیدائش کا بدلہ لیا میرے باپ نے آٹھ بچے پیدا نہیں کیے تھے بلکہ آٹھ بچے مارے تھے میں اپنے پیچھے ایک سوار چھوڑ کے جانا چاہتی جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو رونگتے کھڑے ہو گئے مجھے تو آنسو آ گئے اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تم سے کہ اس میں جو درد ہے اس میں جو غصہ ہے وہ مائے ماں وہ کہاں سے آ رہا ہے وقت ہو چکا ہے اس چیز کو تین سال ہو گئے اور جب میں نے جب نے یہ فلم شوٹ کی تھی تو میری زندگی میں خود بہت چینجز آئے تھے ایک ایسا ریلیشن تھا جس میں میں داخل ہوئی اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر اپنے سے کئی عمر بڑے انسان کے ساتھ ایک فیصلہ بھی لیا رشتہ بھی قائم کیا اور جب بول کے سیٹ پہ پہنچی اور اپنی زندگی کی ایز این ایکٹر نئی شروعات کرنے اپنی پہلی 35 ایم ایم کی فلم کے لیے کھڑی ہوئی تو مجھے بہت سٹریس ملا ایک فون کال پر بلکل سپورٹ نہیں ملی اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کچھ سچویشنز ایسی کر دیتا ہے جو کہ آپ کو ہلپ کرتی ہیں آپ کے اندر کی اس سول اس دپریشن کو نکالنے میں اور شاید وہ فیصلہ بھی بہت اچھا ہوا جو زینب کرتے ہوئے تھا اور ان ڈائلوگز نے میرے اندر بہت حمد دی اور آج تک میرے اندر وہ زینب والی حمد ہے ماشاءاللہ لیکن ہمائمہ ہمیں معلوم ہے کہ ڈائلوگ سے تو حمد نہیں ملتی حمد تو ملتی ہے انسان کے اپنے اندر سے اپنے اندر جو طاقت ہوتی ہے اپنے اندر جو جذبہ ہوتا ہے تو تمہاری حمد طاقت جذبہ کہاں سے آتا ہے میری ماں سے آپ خود ایک ماں ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے بچے سسائیٹی میں بہت اچھے سے پہچانے جاتے ہیں آپ نے ان کا بروٹ اپ بہت اچھا کیا ہے میری ماں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے جو ہمیں بہت زیادہ پڑھاتی یا بہت زوروں شوروں سے اور چاہو سے تو اس نے پالا ہر ماں کو اپنا اولاد پیاری ہوتی ہے لیکن وہ سب کچھ وہ نہیں کر سکی شاید جس میں مہنگی تعلیم شامل ہوگی جس میں مہنگے کپڑے شامل ہوں گے جس میں مہنگا کھانا پینا شامل ہوگا لیکن پھر بھی امی اور ابو دونوں نے بہت نینت سے اپنے گھر کی بیٹیوں کو اور اپنے گھر کے بیٹوں کو پڑھایا بڑھا کیا وہ سارا وقت دیکھ کر اور جب چودہ سال کی تھی تب سے لے کر اب تک کماری ہوں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے لیے سو مجھے لگتا ہے کہ جب لڑکی گھر سے نکلتی ہے نا جگنوں تو اس کے اندر ہمارے معاشرے میں ہمت ہوگی تو وہ کچھ کر پائے گی ورنہ وہ ہار جائے گی اور یہ حمد میری ماں نے مجھے دی آج میں باپ فخر کہہ سکتی ہوں جب میں کہیں جاتی ہوں کہ میں فلاں پولٹیشن کی بیٹی نہیں میں فلاں ایکٹرس کی ایکٹر کی بیٹی نہیں میں فلاں بڑے باپ کی بیٹی نہیں بڑے باپ کی نہیں بیٹی میں ہمائمہ ملک ہوں اور میری پہچان یہ ہے کہ میں خود ہمائمہ ملک ہوں اتنی محنت یہ جو درکار ہوتی ہے اس کام میں یہ آپ مجھے ذرا تھوڑی سی اس کی جھلک بتائیے کہ یہاں تو ہم سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت سی گلیمروس ہی لڑکی ہے شاید یہ بچیاں یہاں پر بچے لوگ سارے آپ کی آرڈینس بیوئرز سمجھتے ہوں کہ it's a piece of cake اس میں کیا دکھ تکلیفیں ہیں اس میں کیا محنت درکار ہے بہت سارے لوگوں کے لئے شاید آسانی بھی ہوتی ہوگی آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا چند لوگ میرے بھائی سمیت بہت خلاف تھے میرے کام کرنے کے میں نے ماریں بھی کھائیں میں نے جوتے بھی کھائیں بھائی سے بھائی سے I think اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے جب ہم کچھ غلط بھی کرتے ہیں تو بڑے بہن بھائی مار دیتے ہیں بزن سارا اس بات پہ تھا کہ مجھے پڑھائی ختم کرنی چاہیے گھر کا جو حالات تھے وہ فائنینشل اتنے سٹرونگ نہیں تھے لیکن کبھی بھی اس لیے کام نہیں شروع کیا کہ گھر کو سپورٹ کرنا تھا جب کام شروع ہوا اور جس رخ میں وہ گیا اور جب سپورٹ سسٹم شروع ہوا تو پھر وہ نیسیسٹی بن گئی ایک طرح کی مجھگوری بن گئی کہ نہیں اب تو یہ کرنا ہی ہے جب کام شروع کیا تو کمرشل سے شروع کیا پہلا چیک میرا اسی ہزار روپے کا تھا آج اگر میں اسی ہزار سے اسی لاکھ بھی کماتی ہوں تو میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتی ہوں جگڑوں کہ میں نے اپنے لیے فلا جوتا لینا ہے یا فلا بیگ لینا ہے آج بھی میری بجٹنگ ہوتی ہے آج بھی سب سے کم حصہ میرا آتا ہے جس میں سے میں اپنا میک اپ یا سمان لے سکتی ہوں گی لیکن سب سے بڑا حصہ میری فیملی کی ضرورتیں میرے نوکروں کی تنخواہیں میرے بجلی کے بل میرے گیس کے بل ایک نورمل انسان جیسے آپ میں یا ہم میں سے سب ہوں گے ایسے ہی جاتا ہے دیکھنے والے لوگوں کو لگتا ہے کہ اچھے کپڑے پینے ہیں تو بہت لیے ہوں گے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ای تینک کہ انسان کی چادر جیسے ریسے بڑی ہوتی رہتی ہے اس کے پاؤں بھی ہوتی نہیں اخراجات بھی اخراجات بھی بڑے ایک مرد کی طرح ایک ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ کی طرح ایک کمبے کے سربراہ کی طرح تم کماتی ہو اور خرچ کرتی ہو میں یہاں آڈینس سے پوچھنا چاہتی ہوں بریک پہ جانے سے پہلے کہ کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں اگر آپ کا خیال ہاں ہے تو اے دبائیے اور اگر آپ نے نہیں سمجھتے تو بی دبائیے ہم ایک بریک لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر میں ملیں گے ہمائمہ ہماری آڈینس میں سے اٹھتر فیصد نے کہا ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں اور بے شک کرتی ہیں بے شک کرتی ہیں کیونکہ مرد تو صرف باہر محنت کرتی ہیں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم ایک ایسی ایک عورت ایک ایسی جوب پر ہوتی ہے جس کی جوب 24-7 ہوتی ہے پتہ ہے وہ پوری رات کھڑی رہتی ہے جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے وہ پورا وقت کھڑی رہتی ہے جب گھر میں مہمان آتے ہیں کھانا بنانے کے لیے وہ کپڑے بھی دھوتی ہے اور اس کا نام ماں ہے تو جب ماں گھر میں رہتے ہو اتنا کام کر سکتی ہے تو ایک عورت جب ماں بھی ہو بہن بھی ہو بیٹی بھی ہو تو وہ باہر جا کے کتنا کچھ کر پا مرد اس رات گھر پر کام نہیں کرتے وہ تو بیٹھ کے پوچھتے ہیں آج کی پکیا ہے بیشک بیشک اور کومنٹ بھی کر دیتے ہیں رام سے کہ بھائی کھانے میں تو مرچیں بہت کم ہے تم تو روٹی بری بناتی ہو اچھا اور پھر یہ جو ایک ڈبل سٹینڈر ہے یعنی کہ عورت کرے تو حرام مرد کرے تو جائز یہ ڈبل سٹینڈر میں اس پہ ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گی ضرور انڈسٹری سے ہی ہماری ایک سنگر ہے جن کا نام ہے کومل رزوی شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فیس بوک پہ کچھ ہر سے پہلے ایک پکچر سپریٹ کی گئی اور اس کے بارے میں بڑی وائرل ہوئی اور اس میں کومل وکٹری سائن بنا رہی ہوئی تھی ایدھی صاحب کو ملنے گئی تھی جس میں ایدھی جو تھے وہ تھوڑے سے ٹائرڈ تھے اور بیشک ان کی طبیت خراب تھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے ملنے گئی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اسے ایک تصویر کے علاوہ پانچ تصویریں اور بھی کچھوائی گئیں تو شوے بھاشمی صاحب ہیں جن کا شاید تاریف میں میں کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں گی کیونکہ ان کے کریڈٹ پہ تو بہت کچھ ہے ان کے ساتھ ہمارے ایک پرہانے ایکٹر ہیں جنہوں نے ایکٹنگ بہت کم کی اور اور کسی وجوہات کی وجہ سے وہ فیمس رہے ہیں مجھے نہیں پتا انہوں نے ان کے ساتھ ایک تصویر کچھوائی آپ صرف یہ سوچیں کہ جس انسان کو فالج کا اٹیک ہو جو سب سے بڑا پروفیسر رہا ہو جو لوگوں کے لیے ایک آئیڈل رہا ہو وہ بیڈ پہ ہیں آج وہ ہل نہیں سکتے اپنی مرضی سے وہ اپنی آنکھیں موو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس جیسے شخص کو تصویر کچھوا کے فیس بک پہ ڈالا ان کے ساتھ اسی طرح جیسے ایدی کے ساتھ کومل جی نے کچھوائی لوگوں نے کومل رزوی کو اتنا برا بلا کہا میں آج آپ کو ابا بتاؤں گی شاید کومل کی اور میری دوستی بلکل بھی نہیں ہے شاید ان کو پتا بھی نہیں ہوگا میں آج ان کے لیے یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں کراچی میں میں رہتی ہوں اور وہ میرے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر رہتی ہیں پہلے رمضان سے لے کر اب تک انہوں نے روزانہ اپنے گھر کے باہر افطار کروائی ہے غریبوں کے لیے ان کی یہ اچھائی تو کسی کو نہیں پتا کیا آپ کو پتا تھی یہ بات پتا تھی بات آپ کو یہ کومل رزوی کا یہ پہلو نہیں پتا سو اتنی اچھی نیت سے کی ہوئی چیز کو اتنا برا بنا دیا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں میں یہ بہت سوچتی ہوں جگنوں کہ پاکستانی عوام کا ہر چیز پہ اس طرح سے ریاکٹ کرنا صحیح ہے یہاں پر کوئی بلی آ کر گانا کر لے یا یہاں پر کوئی شیلہ کی جوانی ہو جائے تو کوئی املی نہیں اٹھاتا ہم جا کر دوسرے ملک میں ڈانس اور گانا کر آئیں تو لوگ بہت بولتے ہیں یہاں پر جا کر اچھی نیت سے تصویر کھچائی جائے کسی کو تازیت کرنے کے لیے آپ جاؤ تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کیونکہ وکٹری سائن بنا لیا لیکن کومل کو جو تنقید کا سامنا کرنا پڑا وہ اس مرد کو تو نہیں کرنا پڑا جنہوں نے شوہ بھاشمی کے ساتھ وہ تصویر کچھائی میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ وجہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری قوم میں اتنی فسٹریشن کیوں ہے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کیونکہ شاید میں اتنی بڑی نہیں ہوں میرے پاس اس بات کا جواب ہو Why do we react on things like this ہماری society میں ایک دھوڑا میار ہے This is the double standard at work کہ عورتیں چاہے گنگا میں نہ آئیں دودھ میں نہ آئیں انہوں نے اگر ایک غلطی کر دی تو ان کا سارا ماضی دھل جاتا ہے اور وہ اسی سے ہی جج ہوتی ہیں اور مرد چاہے سو غلطیاں کرے لیکن اس کو پھر بھی ایک advantage دیا جاتا ہے اس کے بارے میں اچھی ہی لوگ سوچتے ہیں اس کے بارے میں اس طرح تنقیدی جائزہ نہیں لیا جاتا آپ نے پروگرام سے پہلے بات کی تھی کہ آپ کی جو heroines ہیں پاکستانی heroines میں سے ایک بہو کا نام لیجیے وہ ہے بنظیب بھٹو میرے لیے میں بی بی میں بی بی کو لے کے بہت اموشنل ہوں میں نے بچپن سے اپنے بہن بھائیوں کو اپنی بڑی بہن کو ان کو پڑھتے ہوئے ان کو ایڈمائر کرتے ہوئے دیکھا ہے صرف بی بی ہی نہیں زلفگار علی بھٹو صاحب بھی مجھے لگتا ہے پاکستانی عوام کی لڑکیوں کو کیوں سٹرونگ ہونا چاہیے ہمیں کلم بھی اٹھانا آنا چاہیے ڈنڈا بھی اٹھانا آنا چاہیے اور جوتا بھی اٹھانا آنا چاہیے ہم وہ نیشن ہیں جس پہ ہر چیز پہ ٹرین ہونا چاہیے کیونکہ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہاں پر صرف تعلیم بہت کچھ چینجز کرے گی لیکن جررت پاور بولنے کی بہت زیادہ ڈفرنسز لاس سکتی ہے بولی وڈ میں بھی اسی طرح کا دورہ میار چلتا ہے بلکل بھی نہیں چلتا وہاں پر اگر بہت ہی لڑکیوں کے لیے اگر ایک سیف سوسائٹی نہیں ہے تو سیم ٹائم میں آج یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گی آپ جانتی ہیں اس بات سے واقف ہیں کہ میں بومبے رہی ہوں اور میں رہتی ہوں وہاں پر ایک پانوالے کا کھوکا بھی ہے ایک لڑکی شوٹس پہن کر اپنے کان میں ہیڈ فونز لگا کر میوزک کے رننگ بھی کر رہی ہے ساتھ سے ایک بیل گاڑی بھی گزر رہی ہے کچھ ہاتھی بھی پیچھے ہیں اور آگے کچھ بندر بھی ہیں لیکن وہ لڑکی اپنی جوگنگ کر رہی ہے اگر وہاں پر یہ سسٹم ہے تو وہاں پر لڑکیوں کے ریپ کیشوز بھی بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں لیکن اٹلیس وہاں کی عوام میں جررت ہے بات کرنے کی اپنے حق کے لیے لڑنے کی اور اس کے بعد وہاں کی یہاں پہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے کسی سکول کے کالش کے بچے کو کراچی میں مار دیا تو چونکہ اس کا باپ جس بچے نے اس کو قتل کیا وہ بہت بڑا آدمی تھا تو اس نے فیملی کو کچھ کروڑ دے کے چپ کر آ دیا ایسا نہیں ہوتا پیسے دے کے کسی کی کھوئی ہوئی اولاد اور جان اور اتنے سال واپس نہیں لازے تو یہ جو پردہ کھینچ دیتے ہیں ہم اپنے جرائم پہ ہمارے اندر جو یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہمیں ظلم کے خلاف بات کرنی پڑے گی آواز اٹھانی پڑے گی ہر بات پہ آواز اٹھانی پڑے گی میں آڈین سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دورہ میار چلتا ہے عورتوں کے لیے کچھ مردوں کے لیے کچھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دورہ میار ہے تو آپ اے دبائیے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دورہ میار نہیں ہے تو آپ بھی دبائیے اسی کڑی میں اگر ہمائمہ کے لیے کسی کے پاس سوالات ہیں تو وہ اپنا ہاتھ اٹھائے آپ بتائیں میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی لڑکی باہر نکلتی ہے کام کرنے کے لیے تو وہ جتنے بھی لیچرڈ انکل ہوتے ہیں وہ اس سے کس طرح بچے ان سے کیسے بچے سب سے پہلی بات ڈرنا نہیں چاہیے جو مجھے لگتا ہے یہ جو قوم ہے نا یہ نہیں یہ جو مردوں کی قوم ہے یہ ان سے جتنا ڈر ہوگے وہ اتنا زیادہ ڈر آئے گی ڈرنا نہیں ہے کانفرنٹ رہنا ہے اور ادھر ادھر ہلکی سی بھی کچھ بھی نہیں پڑے چیخ پڑو رزورٹ سے ہلا مچا دو ہر چیز پہ ہلا مچاؤ سچ میں تم بولوگی نا تمہیں دیکھ کر چار لڑکیوں اور بولیں گی تم لڑوگی تمہیں دیکھ کر دس اور لڑیں گی اور پھر وہ بچارہ معصوم وہ بیچڑ ہو یا بچارہ بیچڑ ہو وہ تو پیچھے رہ جائے گا اس کا تو کچھ بھی نہیں ہو پائے گا ہماری آڈینس نے 81 فیصد نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دورہ میار ہے اور بہت کم لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ہے اب یہ سیگمنٹ ختم کرنے سے پہلے ایک سوال جو میں خود پوچھنا چاہ رہی ہوں تمہیں وہ یہ کہ بولی ووڈ میں کونسی ایسی شخصیت ہے جس کا سہر تم پہ تاری ہو گیا اچھا تاری ہو گیا کافی عرصے سے ہوا ہوا ہے that's سلمان خان I'm a very big fan of سلمان خان اور چھوٹی سی تھی تو ان کے پوسٹ کارٹس پوسٹس خریدتی تھی ایک ایک روپے کے ایک روپے میرے لیے جمع کرنا بہت بڑی بات ہوتی تھی اس کے علاوہ مجھے امیدہ بچن صاحب ان کی پرسنالیٹی آپ کی طرح بہت ہی انٹیلیکچول ہے بہت میزبرائزنگ ہے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کی آواز ان کا بات کرنے کا انداز ان کی knowledge ان کی تعلیم ان کی ہر language پہ جو ایک control ہے وہ مجھے بہت بہت پسند ہے ابھی break پہ جانا ہے لیکن ایک شخصیت جس کا آپ نے بولی ووڈ میں ذکر نہیں کیا جن کی میں فین ہوں وہ ہیں جاوید اختر شبانہ آزمی کے میاں اور شبانہ ان کو جادو بلاتی ہیں بلکل اور ان میں کوئی عجیب سا جادو ہے اور وہ آپ کو باتے لسپ کرتے ہیں اور وہ اپنے بارے میں جب اپنا تعریف کرواتے ہیں تو کہتے ہیں میں جاوید اختر میں مجاز کا بھانجا اور جانسار اختر کا صحبزادہ میں بھی شائر ہوں میں بھی شائر ہوں فیس تو آگے سے کچھ ایک کچھ کیمیسٹری شروع ہو جاتی ہے لیکن تم میں یہ ایک quality ہے ایک خاصیت ہے کہ تم فیس تم پریشان نہیں ہوتی اور یہ جو میں نے تم سے باتچیف پہلے کی شو سے پہلے کی جو ہم نے تم سے interaction پہلی بات یہ اس میں بھی مجھے یہ نظر آیا پہلی بات یہ کہ میں بہت چھوٹی ہوں آپ کے سامنے صحیح ہے experience wise knowledge wise umar wise نہیں میں آپ کو اس کا جواب میں دیتی اگر آپ مجھے سنیں دوسری بات یہ کہ کبھی کبھی اپنی غلطی مان لینا کوئی برائی کی بات نہیں ہے آپ اس سے چھوٹے نہیں ہو جاتے شاید میرے اس ایکٹ سے میں آپ کے سامنے بہت بڑی ہوگا ہوں دوسری چیز یہ کہ یہ میری خامی ہے جو آج آپ نے پہلی دفعہ industry کی کسی انسان نے یہ بات appreciate کی ہے میرے چہرے پہ آج بیٹھ کے آپ کو بتا ہے جبنو محسن مجھے بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے میں بتاتی ہوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں یہ نہیں ہوں میں confident لڑکی ہوں میں جو ہوں میں وہ بولتی ہوں میں ایک پیاری بہن پیاری بیٹی نہیں ہوں میں ایک پیارا character نہیں ہوں جو ہر جگہ ایک جیسا دکھتا ہے اور وہ بس so unsure ہے اپنے بارے میں نہیں میری آواز ہے میرے اپنا انداز ہے اور میری ہر چیز پر اپنی سے ہے میرا ایک اپنا اپنا personality ہے جو کہ میں چھپا نہیں سکتی اور جب میں اس کو چھپانے کی کوشش کروں گی نا تو آپ کو میرے ساتھ مزا نہیں آئے گا کیونکہ آپ جو ہو آپ کو وہ بن کے رہنا چاہیے جو میں ہوں آپ کو ایک اور ہمائمہ کہیں نہیں مل سکتی اسی طرح سے آپ کو کوئی اور کہیں اور نہیں مل سکتا ہر انسان individual ہوتا اور اس کے اندر individual qualities ہوتی ہیں جیسے میں نے آج تک کبھی آپ جیسی عورت کا سامنا نہیں کیا آپ بہت میں آپ کو کیسے بولوں آپ تھوڑا سا وہ کو کر دیتی ہیں there is a term we use in English intimidate کر دیتی ہیں میرا مقصد بالکل یہ ہے درانے کا مقصد نہیں مجھے نہیں مجھے نہیں پاک پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں میں بھی لوگوں کو intimidate کرتی ہوں اور ایسی عورتوں کو صرف وہی لڑکیاں یا وہی عورتیں پسند آتی ہیں وہی personalities پسند آتی ہیں جو ان کو انٹیمیڈیٹ کر سکے مجھے کمزور لوگ نہیں پسند مجھے انشور لوگ نہیں پسند مجھے وہ لوگ جو 24 7 pretend کر رہے ہوں جو وہ نہیں ہے صرف اچھا بننے کے لیے مجھے نہیں پسند منافقت اور منافقت میرے اندر بالکل نہیں اور میں وہ ہی ہوں جو میں ہوں اتنی سی تو زندگی ہے آج میں بڑی ہو گئی ہوں کب سے کام کر رہی ہوں مزید میں نے پانچ سال کام کر لینا ہے آگے دس سال کام کر لینا اس کے باتوں میں وہ ہی رہوں گی نا سو دلیر لڑکی ہو بڑی دلیر ویری گٹسی گل ایم پراؤڈ اگل بٹل می سامتھنگ یہ جو ایک خوبصورت سا گلائمرس سا پروفیشن ہے تمہارا اس میں بدصورتی بھی تو بہت ہوگی الحمدللہ میرے ساتھ کبھی کوئی برا ایکسپیرنس ہوا نہیں آج تک اس کی وجہ یہ رہی کہ چھ بہن بھائیوں کی ایک بہن ہوں ہر چیز میں فیملی کو بہت انوالو رکھا ہر وقت ہر کسی سے شیئر کرتی رہی اپنے ڈیسیزنز خود لیے لیکن مشورے بہت کیے بلائنڈلی لوگوں پر ٹرسٹ کیا لیکن پھر اکل بھی جلدی آگئی خود کا دماغ بھی یوز کیا اس سب کے باوجود یہ بتاؤں نا اس سب کے باوجود اس سب کے باوجود یہاں پر لوگ آپ کو جج بہت کرتے ہیں آپ کو پریڈک بہت کرتے ہیں نہیں ایک 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 انسٹنس بتاؤ جہاں پر جو کہ جب تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو تمہیں بہت ہی برا لگا اچھا انسٹنس نہیں بتا سکتی چھوٹی سی بات بتاؤں گی آپ سب نے بول دیکھی دیکھی تھی میں ایک مولوی کی بیٹی بنی ہوئی تھی جب میں نے دوسری فرم کی تو میں اس میں ایک بارڈ آنسر بنی میں نے جو اپنی عزت اور مقام بول سے بنایا صرف میرے ایک کیاریکٹر کی وجہ سے لوگوں نے مجھے پرکھنا شروع کر دیا میرے اوپر کومنٹس پاس کرنا شروع کر دیا سوشل میڈیا سے لوگوں سے مجھے جج کرا کیوں کیا 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 آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی ہوں کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ میں کیسی ہوں ایک کیاریکٹر میں نے پلے کر دیا ایک مولوی کی بیٹی کیا صرف وہی لڑکی شریف ہوگی جو ملا کی بیٹی ہے اب آخری سوال کیونکہ شو کا ریپ اپ کرنے دل نہیں کر رہا کرنے کو لیکن کرنا پڑا پھر آئیں گے پھر شو کریں گے آخری سوال وہ یہ کہ اچھا وہ میں آنٹیوں والا سوال تو پوچھنے رہی ہوں میں تو تمہاری فین ہو کے یہ سوال پوچھ رہی ہوں وہ یہ کہ شادی تو تم کرو گی کس قسم کے بندے سے کرو گی اور جو یہاں لڑکیاں بیٹھی ہیں جو ہماری ویورز میں جو جو جوان لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنا یہ فیصلہ نہیں کیا یا جن کے لیے اکثریت کی تو فیصلہ ہوتا ہے نا کیا جاتا ہے ان کے لیے تو اپنی تو اس میں کوئی رائے نہیں ہوتی ان کے لیے ایک ایڈوائز ہے ایک تو یہ کہ زبردستی شادی نہیں کرانی چاہیے ماں باپ کو اپنی پسند سے بچوں کی پسند ہونا ضروری ہے بچوں کو بھی زبردستی شادی اپنی مرضی سے نہیں کرنی چاہیے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر لو کیونکہ بہت کم مرد وہ نکلتے ہیں جو آپ کو پھر بہت عزت سے رکھتے ہیں اور پھر ایک مقام بناتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بن کے اپنا ایک وہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تم سے شادی کی تو میں نے یہ کیا موسٹلی ایسا نہیں ہوتا تو فیصلہ سوچ سمجھ کے لو شادی اس سے کرنی چاہیے جو آپ کی عزت کریں تم اس سے شادی کرو گی تو تمہارا دوست ہوگا جو میری عزت کرے گا دوستی پارٹنرشپ سب گئی ایک جگہ مجھے being an actress اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ وہ تو فلم ایکٹریس تھی نہیں میں بھی کسی کی بیٹی ہوں میں بھی کسی کی بہن ہوں اور میں بھی کسی کسی کے لیے بیٹا بھی ہوں اور میں نے بھی بہت کچھ زندگی میں کیا تو عورت کو عزت دو اور وہ کسی چیز کی بھوکی نہیں ہوتی ہے اس کو ایک مقام دو ایک عزت دو ایک ریسپیکٹ دو اور اس سے محبت کرو وہ جیت جان دے دے گی اس سے ہاتھ مانگو گے وہ ہاتھ نکال کے دے گی تو عزت ایک ڈیمانڈ ہے ایک ایسی عورت کی جس نے اس معاشرے میں مرد بن کے دکھایا ہے عزت اور دوستی یہ اناثر ہیں جن پہ رشتے قائم رہتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ جن پہ روز جن پہ روز گلاد جن پہر